بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں کینیڈا کو لگے بات کریں گے ایمیگریشن کو لگے بات کریں گے ایکسپریس انٹری کو لگے بات کریں گے کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جولائی میں اس کے اوپر کوئی نہیں کوئی اپ ڈیٹ ہمارے پاس ضرور آئے گی ظاہر ہے جولائی تو ابھی نہیں آیا لیکن جو اپ ڈیٹ ہم نکال سکے کینیڈا ایمیگریشن سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کچھ چیزیں سینٹ میں آگئی ہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کو برباچیت ہو رہی ہے دو بلز پیش ہو گئے ہیں اس پر آپ سے بات کر لوں گا تو آپ کو میں جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جو شاید سسٹم پر بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن کینیڈا کی جو نیوز ہے ایمیگریشن نیوز وہاں سے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جولائی میں کیا ہونے والے جی ایکسپریس انٹری ضرور آنے والی ہے لیکن دماغ میں رکھیے گا کینیڈا کو آپ سمجھئے گا ہر پانچ سے دس سال کے بعد اس میں تبدیلی ضرور آتی ہے یعنی کہ جو نوک کوڈز وغیرہ کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں زیرو اے بی سی ڈی تو وہ اب شاید ہم جولائی کے بعد نہ بولیں ٹھیک ہے نا وہ تبدیلی آجائے گی لیکن ایسا ہی تھا نا 2016 سے پہلے ہم کچھ اور کہتے تھے 2016 سے دیکھ کر 2022 تک ہم نے کچھ اور کہا اور اب یہ یقین ہے ہم کو کہ 2022 جولائی کے بعد ہمیں کچھ اور بتائے جائے گا کیا بتائے جائے گا میں اس ویڈیو آپ کو دے دوں گا اور آپ کیسے اس میںあپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کون لوگ اس کو الیجبل کریں گے کون لوگ الیجبل ہوں گے یہ تمام لوگوں کے لیے اوپن تو ہے لیکن آپ الیجبلی کریٹیری پورا کریں گے یہ بات آپ نے دماغ میں رکھنی ہے اب اس میں جو چیز ہمارے سامنے آئی اور ہم نے وہاں پر ریسرچ کی ہم نے لوگوں سے بات کی ہم نے کنسلٹنٹ سے بات کی تمام چیزوں کو دیکھا مارکیٹ اسسمنٹ کی تو پتہ لگا کہ وہاں پر میسیف لیبر شارٹیج موجود ہے یعنی کہ انتہائی لیبر شارٹیج ہے اور اس بات کو انیلائز کیا ہے خود ان کے گورمنٹ نے اس لیے انہوں نے بلز پیش کی ہیں اور سانیڈ بیسٹم ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہم نے یہ جاننے کوشش کی کہ کن جگہوں پر بہت زیادہ لیبر شارٹیج آئی ہے جہاں پر لوگ نہیں ہیں اور وہ نہ اس کو ارینج کر پا رہے ہیں تو وہ آئی ہے کنسٹرکشن کے اندر ہاسپٹیلیٹی میں آئی ہے ٹریول ان ٹورزم میں آئی ہے ٹرانسپورٹیشن میں آئی ہے اور سپلائی چین میں جو ہے یہ جو پانچ چیزیں ہیں اس میں تو بہت زیادہ جو ہے ہمیں نظر آیا ہے اب جب ہم نے ان معاملات کو چیک کیا تو پتہ لگا کہ سینیڈ کے اندر بل سی نائنٹین یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ وہاں پر لکھیں گے نا سی نائنٹین سی فور چارلی سی فور کٹ سی نائنٹین تو آپ کو کینیڈا کے سینیڈ کے اندر یہ بل بحث میں مل جائے گا اس بل میں سینیڈ میں کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اسے بات کر لیتے ہیں لیکن یہ چینج کر دیں گے نوکوٹس کو یعنی کہ نوکوٹس کا لفظ ختم ہو جائے گا یعنی کہ نیشنل اکیپیشن کلاسیفیکیشن ختم ہو جائے گی پھر کیا آئے گا پھر ہمارے سامنے آئے گا ٹیر سسٹم میں سے بات کر چکا ہوں پہلے ٹھیک ہے یہ میری سیکنڈ ویڈیو ہے اس کے حوالے سے ٹیر سسٹم جب آ جائے گا تو ٹیر سسٹم کا مطلب ہے ٹریننگ ایڈوکیشن ایکسپیرینس رسپونس بیلٹیز یہ وہاں سے نکلے گا اور اس کو لانے کی وجہ کیا ہے آپ کو میں نے پہلے انفارم کر چکا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لیبر میسیف لیبر شورٹیج ہے اور ایسی کٹیگری میں ہے جہاں پر وہ میچنگ نہیں کرتی مطلب فرزمپل اگر وہ کہتے ہیں تعلیم تو تعلیم میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو پی ایس ڈی دے دو ہم کو ڈبل ایم اے دے دو ڈبل اے دے دو وہ باتیں کرتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں کنسٹرکشن تو ظاہر سے بات ہے ان کو وہ لوگ بھی چاہیئے وہ کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن تو ان کو ہر ایکس کٹیگری میں لوگ چاہیئے جہاں پر ہاسپیٹریلڈی ہے یا ٹرابل ٹورزم میں تمام ہیں اب جو بھی یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندرہ جانتے ہیں کہ ٹریڈ بھی آتا ہے اور اس کی اسسمنٹ ہوتی ہے جب وہ بھی کرتے ہیں لیبر مارکیٹ اسسمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ پروفیشنز ہیں اور سکلز ہیں جو ٹریڈز ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کینیڈا میں اگزیس جو کرتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں یہ کوڈ کے ذریعے اب ہم کو معلوم جو چلے گا اس میں جو میرے علم میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہتے ہیں کہ یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہ سی نائنٹین ہے تو سی نائنٹین کہنے اس کو لکھ دیا جائے گا ابھی وہ بل پاس نہیں ہوا تو بارے دماغ میں رکھیے گا آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے ازیوم کرنے کہ یہ جون دو ہزار بائس کی ویڈیو ہے تو جب بھی آپ دیکھیں کہ ہونا یہ نہ ہو کہ آپ اگست یا سبتمبر میں دیکھ رہے ہوں تو آپ بولیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہوا زیرو اے بی سی ڈی ٹھیک ہے تو اب جو یہ کوڈ نظر آ رہے ہیں ہم کو نظر آ رہے ہیں یہ چھے نظر آ رہے ہیں زیرو ون ٹو تھری فور فائف یہ ہم کو نظر آ رہے ہیں اور تمام ایسپیکٹس یا فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے اوپر یہ مبنی ہوں گے اور ان فیکٹرز کو جب آپ ہم جس طرح ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں اسیسمنٹ کریں گے اور تمام فیکٹرز کے اوپر بات کریں گے ایکسپیرینس ہے تعلیم ہے ایج جس طرح آپ لوگ کھڑ کھڑے پوچھتے نا کہ میرے بارے ہیں بتائیں تو ہم نہیں بتا پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹاپ کے اوپر ہوگا زیرو ون ٹو تھری فور فائف یہ چھے ہوں گے چھے کے اندر جو ہے پھر الگ کٹیگریز ہوں گی کہ وہ فیڈرل کے اندر ڈیزرف کرتا ہے یا پرویجنلز کے اندر کرتا ہے یا ورگ ویزے میں جائے گا یا کیا کرے گا کیا کرے گا کیا کرے گا وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں اوکے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ تبدیلی ہوتی کیوں ہیں تبدیلی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ حالات اور واقعات چینج ہو جاتے ہیں اور دوہزار سولہ میں جو محول تھا حالات تھے پینڈیمک سے پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور تھا ضرورت کچھ اور تھی کینڈا کو معاملات کچھ اور تھے اور اس کے بعد آج دوہزار بائیس کے اندر حالات اور واقعات کچھ اور ہیں تو وہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو سیم کر دیں یہ بات آپ کو سمجھ بھی میں آگئی ہے اب یہ جو بل ہے نا سی نائنٹین یہ اکیلا بل نہیں ہے اس ٹیم سینٹ کے اندر ایک بل اور ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ ہے سی فورٹی فور میں آپ کو ایک بات کنفرم کر دوں میں آپ کو یا ہمارا سٹاف آپ کو فون پہ ایک دم سے آپ کو ریپلائی نہیں کر سکتا کہ آپ کہاں ڈیزرف کر رہے ہیں یا آپ کو کیا کیس بنتا ہے اس کے لیے ہم اگر ہم سے کروائیں گے تو اسیسمنٹ ہوگی اور یہ جو نمبر چل رہے ہوتے ہیں ان کے علاوہ ہم نہیں ہیں یہ جو نمبر ہیں ان پر آپ کو پروسیز آپ کو ریپلائی سلو آتا ہے تو آ سکتا ہے ورڈس ایپ سلو آتا ہے تو آ سکتا ہے وجہ اس کا لوڈ ہے وجہ اس کی آپ کی محبت ہے آپ جتی زیادہ محبت کریں گے تو جواب اتنا لیٹ آئے گا کیونکہ ایک دن کے اندر آپ جب تین سو میسج آ رہے تو جلدی جواب آ رہا تھا آپ تین سو کے جگہ تین ہزار آ رہے ہیں تو ریپلائی کم آ رہا ہے ابھی تقریباً چھے افراد اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن بہرحال اس کو بھی آپ نے فیل کر دیا ہے مطبع ہمارے چھے افراد بھی فیل ہو گئے ہیں آپ کو ریپلائی کرنے میں تو یہ آپ کی محبت ہے اس کو میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں لیکن آپ لوگوں نے بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر فون بیزی ہیں یا کچھ ہیں تو وہ کہاں بیزی ہیں مطبع ہم نے اور کیا کر سکتے ہیں آپ سے باتوں کے علاوہ تو اسسمنٹ ضروری ہوتی ہیں باتوں کے لیے آپ نے سمجھنا ہے تو سی فورٹی فور کا بل بھی ہے اور میں اس ایک ویڈیو کے اندر سی نائنٹین کو اور سی فورٹی فور کو پورا آپ کے سامنے نہ پڑھ سکتا ہوں نہ پڑھنے کی ضرورت ہے میں یہ کروں گا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ ایک چیز سمجھ لیجئے وہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آنے والے وقت کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کیونکہ جو کچھ بھی میں بولنے والا ہوں یہ آنے والے پانچ سالوں کے لیے تو کام کرے گا اور وہ یہ ہے کہ میں نے جرنلیلی ان سے پوچھا ہے میں نے جرنلیلی سوالہ جواب کیے ہیں میں نے کہا مجھے بتائی یہ کہ ایک انسان کیا اپنے پاس رکھتا ہے جس کو آپ ادر وائز دیکھتے ہیں یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اس کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں میں نے کہا ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں ہم اس کی ریپورٹ چیک کرتے ہیں اس کے سکور چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پروگرام نکل کے آتا ہے پروگرام نکل کے آتا ہے پھر ہم اس کو پروگرام دے دیتے ہیں اس کے اپنی فیس ہوتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ پک ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار اس کا ڈلے ہو جاتا ہے کبھی کبھار رینیو کرنا پڑتا ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک تو ہے اکیوپیشن یعنی کہ وہ کس پیشے سے ہے اس کے پیشے کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اور ہم اکیوپیشن دیکھ کر کے اس کو پروف اگر اس کے پاس ہو تو ہم اس کو پک کر سکتے ہیں باقی تمام چیزوں پر آنکھیں بند کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے کام کا ماہر ہونا چاہیے نمبر ون دوسرا انہوں نے کہا ایجوکیشن اگر اس کے پاس اکیوپیشن سٹرانگ نہیں ہے تو پھر اس کی ایجوکیشن سٹرانگ ہونے چاہیے یعنی کہ اس کی ڈگری ایسی ہو کہ ہم بولنے کے واقعی میں اس نے پاکستان میں بہت کم لوگوں نے وہ ڈگری لی ہے آپ یوں سمجھ لیجیے جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے اس کے علاوہ جو انہوں نے مجھے نئی بات بتائی لیکن فرنچ لینگویج سپیکرز کی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو بھی کنسرڈر کرتے ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہم ضرور دیکھتے ہیں یعنی کہ اگر فرزمپل ہمارے پاس سو سی ویز آ جائیں اور اس کے اندر فرنچ سپیکر ہوں تو ان کو ہم الگ ضرور کرتے ہیں یعنی کہ فرنچ سپیکرز کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں تو میں نے کہا وہ تو کیوبک کے سائٹ پر بہت زیادہ ہے ادھر مین اگر آپ آ جائیں اس طرف تو پھر تو نہیں نظر آتا ہم کو انہوں نے کہا جی وہ کچھ بھی ہو لیکن ہماری نیشنل لینگویج کا حصہ ہے ہماری سیکنڈ لینگویج ہے یہ تو جتنی زیادہ آپ کو انگلیس سننے کو ملتی ہے تو سیکنڈ نمبر کے اوپر فرنچ ہے فرنچ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اگنور نہیں کر سکتے تو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات ہو گئی میں آپ کو بتاؤں ٹپ ایک ٹپ دینے جا رہا ہوں کیونکہ اب جو پروگرام آ رہا ہے اس کے اندر میں نے ایک چیز نکال لی ہے اور وہ آپ کو میں پہلے دے چکا ہوں اور وہ ہے ٹی آر ٹو پی آر پروگرام جو ٹیر پروگرام ہے نا اس کے اندر سے نکلے گا ٹی آر ٹو پی آر پروگرام تو وہ جو ہے نا وہ آپ لوگا نہیں کر رہا میں دوبارہ ڈیٹیل دوں گا لیکن اس میں آپ نے کرنا ہے اس کی ٹپ دے دیتا ہوں ٹپ یہ ہے کہ جو لوگ کچھ بھی ڈیزرف نہیں کرتے مطلب کہتے ہیں سر اوکیوپیشن بھی نہیں ہے اچھی فرنس لینگویج بھی جنہیں آتی ہے ایڈوکیشن بھی میری کو ایسی نہیں ہے ماسٹرز ہوں یا گریجویٹ ہوں یا انٹر ہوں جو بھی تو وہ اس کو میں ٹپ دے رہا ہوں وہ انسان کیا کرے پھر وہ زہر سے بت ہے وہ اپنے آپ کو یہاں تک لانے میں تو بہت لمبا ٹائم دک جائے گا وہ کیا کرے وہ ٹی آر ٹو پی آر پروگرام کو پلان کرے اور وہ کرے یہ کہ اپنی ٹریول ہسٹری بنائے ٹھیک ہے ٹریول ہسٹری بنائے یعنی کہ ایک ٹکٹ کے اندر چار پانچ ملک وہ کر سکتا ہے نہیں جانتا اس بات کو تو ہمارے آفیس سے کروا سکتا ہے ویزے لے گئیں گے ٹکٹ ایک ہی ہوگا اور اس کے بعد دیسنیشنز ہوں گی ہوتل بگنگ ہوگی تین سے چار اور پانچ کنٹری وہ کر سکتا ہے اس طرح اگر وہ اس سال فر ایزار میں مثال دے رہا ہوں آپ نے فرض کرنا ہے اگر وہ دو ہزار بائیس کے اندر پانچ ٹریول کر لیتا ہے ایک ہی ٹکٹ کے اندر اور دو ہزار تئیس کے اندر وہ پانچ ٹریول اور کر لیتا ہے تو اس کے پاسپورٹ پر دس کنٹریز کے ویزے ہوں گے اور اگر دس کنٹری کے ویزے لگ جاتے ہیں تو ویسے بھی اس کے لیے زندگی احسان ہو چکی ہوتی ہے ایک بات تو یہ ہوگی دوسرا اس کے بعد وہ ویسی ڈیزرف کرتا ہے کہ وہ آؤٹ آف ایشیا چل جائے یعنی کہ کینیڈا ہے یا یورپ ہے یا یو ایس ہے جو بھی ہے تو وہاں تو ویسے ڈیزرف کر رہا ہوتا ہے اور اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس کچھ ویزا تو ہے بلینگ پاسپورٹ کو بھی ویزا نہیں ملتا تو اگر ایسا آپ کر لیتے ہیں اور آپ کینیڈا پہنچ جاتے ہیں آپ کو فرنچ لینگویج نہیں آتی آپ کی ایڈیوکیشن بھی اچھی نہیں ہے آپ کا کوئی پیشن بھی سٹراؤنگ نہیں ہے آپ کو سرٹیفکیشن بھی نہیں ہے وہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو یہ بہلا کام کر لیں یہ آپ کو دوسرے یا تقریباً ڈھائی سال تین سال کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کو پہنچا جاتے ہیں کینیڈا جب آپ کینیڈا پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے آپ ٹی آر کو پی آر میں کنورٹ کرنے کے لیے اپریکیشن ڈال سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو پی آر کو پی آر میں کنورٹ کرنے کے لیے میں آج کی بات کر رہا ہوں ہمارا جو سب سے زیادہ کلائنٹ گیا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم پچیس سال سے کام کر رہے ہیں ہمارا سب سے زیادہ کلائنٹ گیا ہی اسی کے اندر ہے کہ انہوں نے ہمارے 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 ہم اس پوزیشن پہ ہے ڈوکومنٹ وائز بھی کہہ رہا ہوں اور پوست وائز بھی کہہ رہا ہوں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی سب کچھ بدلتا ہے ڈے وندہ کچھ نہیں ملتا ریڈ کارپٹ نہیں ملتا تو وہ تمام چیز ہمارے سامنے ہیں آپ کے سامنے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں امید کرتا ہوں سمجھ میں آ رہی ہوگی بات شورٹر کر رہا ہوں لمبی ویڈیو پسند نہیں کرتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ